موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر محمد عرفان احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے مسلم اندلس میں علوم و آدب موسیقی یہ سبق بی سال سوہم کے ایسے طلبہ کے لیے ہے جنہوں نے بطور اختیاری مضمون اسلامی کے سٹیڈیز منتخب کیا ہے آج اس سبق میں بترطیب لسانیات اور لوگت نویسی تاریخ نگاری فلسفہ جوگرافیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو عزیز طلبہ و طالبات اندلس میں علوم و آدب کی ترقی کا آغاز اومی امارت کے قیام سات سو چھپن اسوی سے شروع ہوتا ہے امیر عبد الرحمن اول خودعالم اور اہل علم کا قدردان اور مربی تھا اسی طرح عبد الرحمن دوم کو عدبیات اور عقلی علوم سے کافی دلچسپی تھی عبد الرحمن ناصر کا دور علمی اور فکری آزادی کا دور تھا مسلم اندلس کے ابتدائی حد میں کوئی مستقل تعلیمی نظام نہیں تھا مسجدوں میں تعلیم و تعلیم کا کام انجام دیا جاتا تھا اساددہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کبھی اپنے گھروں کا استعمال کرتے اور کبھی مسجدوں کا پھر دھیرے دھیرے ابتدائی اور عالی تعلیم کے بعد آپ تا مدارس قائم کیے گئے سلطنت کے اہم شہروں جیسے کرتبا مالکہ تولیتلا اشبیلیا بلنسیا مرسیا اور گرناطا وغیرہ میں عالی تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں دور دراز علاقوں سے سفر کر کے شائقین علم آتے تھے مسجد کرتبا سے متصل جامع کرتبا اومی حکمرہ عبد الرحمان صوم نے قائم کی تھی اسی طرح چودہمی صدی اسوی میں ساتوے ناصری خلیفہ ابو الحجاج نے لسان الدین ابن الخطیب کی سربراہی میں جامعہ گرناطا قائم کی یوں ہی تواف الملوکی کے دور میں بھی عالی تعلیمی ادارے وسیع پیمانے پر قائم ہوئے عالی تعلیمی اداروں میں تدریس و تحقیق کے لیے اپنے فنون کے ماہرین اور اہم دانشوران کو اسادزہ کے طور پر مقرر کیا جاتا تھا ان تعلیمی اداروں میں قطب خانے اور اقامت گاہیں بھی منسلک ہوتی تھی اندلوس کا سب سے اہم قطب خانہ کرتبا کا شاہی قطب خانہ تھا عبد الرحمان دوہم کے دور سے ہی یہ قطب خانہ عالم اسلام کی اہم قطب خانوں میں شمار ہونے لگا تھا عبد الرحمان سوم نے اپنے دور میں اس قطب خانے کو مزید عصد دی عبد الرحمان سوم کے دونوں بیٹوں محمد اور حکم دوہم نے علمی معاملات میں اپنے والد سے بڑھ کر دلچسپی لی اور اپنے ذاتی قطب خانے بھی قائم کیے حکم دوہم خلیفہ بننے کے بعد ان تینوں قطب خانوں کو ملا کر ایک بڑے قطب خانے میں تبدیل کر دیا جس میں تقریباً چھ لاکھ کتابیں تھی صوبائی اور علاقائی سطھوں پر بھی قطب خانے قائم کیے گئے تھے جن میں نادر اور اہم کتابوں کی زکھیرہ اندوزی کی جاتی تھی اندلوس کے عمرہ اور خلفہ نے کتابوں کی زکھیرہ اندوزی میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اس سلسلے میں عمی حکمرہ عبد الرحمان ثانی اور حکم دوہم کا نام کافی اہم ہے ان کے کارندے نئی اور نایاب کتابوں کی تلاش و جستجو کے لیے مشاقی ممالکہ سفر کرتے تھے عبد الرحمان ثانی کے ایک کارندے عباس ابن ناسے نے فارسی اور یونانی سائنسی کتابوں کے عربی تراجم کو حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد کے تمام کتب فروشن کی دکانیں چھانڈ ڈالی تھیں کندلس میں کتاب جمع کرنے کا شوق صرف حکمرانوں اور عمرہ کو ہی نہیں تھا بلکہ یہ شوق عوام الناس میں بھی تھا کرتبہ مسلم احد میں علم و فن کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا یہاں ملک اور بیرون ملک سے دانشوران، ماہرین، معلمین، طلبہ اور تازرانے کتب باتے تھے کرتبہ کتابوں کی منڈی کے لیے بہت مشہور تھا ان کتابوں کی دکانوں پر صرف کتابوں کی خرید و فروختی ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی نقل نویسی بھی ہوتی تھی جس دور میں یورپین ممالک کے لوگ جہالت اور تاریخی میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت ان کے ہمسایہ ملک اندلس میں دانشوری اور علمی و فکری سرگرمیاں بام عروض پر تھیں ان سرگرمیوں کی بنا پر اندلس علم و عدب کا ایک ایسا مرکز و محور بن گیا تھا جس کی طرف فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک سے کثیر تعداد میں علم کے شائقین کھیچے چلے آتے تھے اندلس کے مسلمانوں نے علم و فنون کے تمام میدانوں میں خوب ترقی کی مثلا زبان و عدب، شیر و شاعری، لسانیات اور لوگت نویسی، داستان گوئی اور حکایت نگاری، تاریخ نگاری، فلسفہ، جگرافیہ، فلکیات، ریاضیات، نباتات، حیوانیات، کیمیا، طب و جراحت، علم قیرت، علم تفسیر، علم حدیث، فیخ و غیرہ میں اپنے جوہر دکھائے مسلم اندلس عربی عدب کے تعلق سے ایک اہم نام ابن عبدالربی کا ہے عربی میں ابن عبدالربی کی شہرت ان کی معروف کتاب الیقد الفرید سے ہے جس میں انہوں نے متنوعے اور متفرق علوم کے منتخب مضامین جمع کر دیئے ہیں عدبی تاریخ میں ایک اور اہم نام ابن حضم کا ہے انہوں نے کئی گران قدر کتابیں تصنیف کی لیکن عدبی اعتبار سے توقل حمامہ بہت مشہور و معروف ہے عربی عدب کی تاریخ میں اندلس کے سیاسی تواف الملوکی کا اہد خاص اہمیت کا حامل ہے اس اہد میں عبادی، مرابطی اور موہدی حکمرانوں نے عدب کی خوب سرپرستی کی جس کے نتیجے میں عربی عدب کو کافی فروغ ملا نصر عدب کے علاوہ شیر و شائری کے فن کو بھی کافی عروج حاصل ہوا یہاں کے عومی حکمرانوں کو شیر و شائری کا بہت ذوق تھا عبد الرحمان اول، حشام اول، حکم اول اور عبد الرحمان ثانی شیر و شائری سے بہت دلچسپی رکھتے تھے اور شیر بھی کہتے تھے اور بڑے بڑے شورا ان حکمرانوں کے دربار سے منسلک بھی تھے اندلس کے شورا نے شیر و شائری کے میدان سے متعلق تمام اصناف میں تبازمائی کی جیسے مدھ و قصیدہ، ہجو، مرسیہ، خمریات، منظر نگاری، مناظر فطرت اور مملکتوں کے زوال کا مرسیہ وغیرہ تمام اصناف میں اپنی شائری کے جلوے بکھیرے قدرتی مناظر کی اکاسی میں ابراہیم ابن عبد الفتح ابن خفازہ کو نمائی مقام حاصل ہے ان کے علاوہ اندلس کے شورا میں ابن زیدون کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے جس کی شائری میں مرسیہ، مدہ، عشقیہ کلام کی اصناف زیادہ نمائی ہے اندلس کا ایک اور اہم شاہد محمد ابن حانی ہے جسے مغرب کا متنبی کہا جاتا ہے یہاں کے ممتاز شورا میں ایک نام ابن حضم کا ہے ان کے علاوہ ابن عربی، ابن خطیب بھی اہم شورا میں شمار ہوتے ہیں یہاں کے علماء نے لسانیات اور لوگت نویسی کے میدان میں بھی اہم کارنامے انجام دیئے ہیں عربی زبان کے قواعد اور عروج و ارتقا میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے ابو القاسم اباس ابن فرناس نے اوزان پر اہم کتاب تصنیف کی ان کے علاوہ ابن مالکی جیانی اور ابو حیان گرناطی کا نام بھی ماہرین لسانیات میں اہمیت کا حامل ہے مرسیہ کے ایک مشہور عدیب اور ماہر لوگت ابن سیدہ نے عربی لوگت پر سترہ جلدوں میں امدہ تصنیف پیش کی ابو علی القالی، محمد ابن حسن الزبیدی جیسے ماہرین نے عربی زبان و قواعد اور لوگت نویسی کے فن کو مزید ترقی دی ایسے ہی داستان گوئی اور حکایت نگاری کے فن میں ابو الحسن علی اور امام الدین نے ناقابل فراموش کارنامی انجام دیے اندلوس کے مورخین نے تاریخ نگاری کے فن میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں تاریخ نگاری کے میدان سے متعلق اندلوس کے علماء کی خدمات کا اقرار کرتے ہوئے ایس پی ایس کارٹ اخبار الاندلوس میں تحریر کرتے ہیں شبہ تاریخ و سیر میں اسپینی عربوں نے خوب جوہر دکھائے جن مضامین پر ان کتابوں میں بحث کی گئی ہے وہ عام طور پر مختلف متنوعے اور متعدد زخیم کتابوں پر مشتمل ہیں اسپینی عربوں کا اسلوب بیان عموماً سقیل اور مبہم ہوتا تھا مگر اس قدر تفصیل لیے ہوئے کہ جو زیاد تک نہیں چھوٹنے پاتے تھے معتبر اور مستند اتنے کہ ہر طالب علم کے لیے وہ ایک بے مثل زخیرہ اور بے بہا خزانہ ہوتے تھے تاریخ نگاری کے تعلق سے اندلوس کے مورخین میں ایک مشہور نام ابو بکر ابن عمر ابن القوتیہ کا ہے جس کی کتاب تاریخ افتتاحل اندلوس کے مسلم قہد حکومت کے ابتدائی دور کی تاریخ پر مبنی ہے یہ کتاب اندلوس پر مسلمانوں کی تاریخ ساز فتح سے عبد الرحمان سالیس کے آہد تک کوئی حطہ کرتی ہے یہاں کے مورخین میں ایک اہم نام ابن حیان کا ہے اسی طرح تاریخ نگاری کے حوالے سے اول قاسم سید ابن احمد کا نام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے ان کی کتاب طبقات العمم بھی تاریخ کے موضوع پر اہم کتب میں شمار کی جاتی ہے جنہیں بعد کے مورخین نے ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے تاریخ کے تعلق سے حسین ابن عاصم کا کام بھی بڑا اہم ہے ان کی کتاب المعاصرات العامری یا منصور ابن ابی عامر کی تاریخ پر مبنی ہے لسان الدین ابن خطیب اور عبد الرحمان ابن خلدون اندلوس کے نام اور مورخین ہیں تاریخ کے تعلق سے ابن الخطیب کی اہم ترین کتاب احاطہ فی اخبار گرناتا ہے مشہور مورخ ابن الخلدون کی کتاب کتاب العبر بہت ہی نامی اور مشہور ہے اس کتاب کی ابتداء میں ابن خلدون نے جو مقدمہ کلم بند کیا ہے وہ علمی دنیا میں ایک گراہ قدر اضافہ ہے ابن خلدون نے اپنی کتاب کے مقدمے میں فلسفہ تاریخ کے اصول و عداب اور قوموں کے کردار پر جوگرافیائی اور سماجی عوامل کے اثرات اور اسباب و علل کی روشنی میں قوموں اور مملکتوں کے عروج و جوال کے اصولوں سے بحث کی ہے اس تصنیف نے ابن خلدون کو عالمی پیمانے پر شہرت دلائی پی کے ہتی نے اپنی تصنیف ہسری عبد عرب میں ابن خلدون کے متعلق لکھا ہے کسی عرب مصنیف اور بلا شبہ کسی یورپی مصنیف نے کبھی تاریخ کا جازہ اس قدر قابل فہم اور مفقرانہ انداز سے نہیں لیا تھا نقادوں کا اتفاق ہے کہ ابن خلدون اسلام کے عظیم ترین تاریخی مفقر اور تاریخ کے عظیم ترین مفقرین میں سے ایک ہیں ان مورخین کے علاوہ سوان نگاروں میں ہمنام ابو الولید عبداللہ ابن محمد ابن بشکوال ابو عبداللہ محمد اور ابو جعفر ابن یہیہ کا ہے جنہوں نے سوان نگاری کے فن میں گران قدر خدمات انجام دی ہے مسلم اندلس کے احد میں فلسفہ کے میدان میں بھی خوب ترقی ہوئی فلسفہ کو کافی اوروج حاصل ہوا اس میدان میں محمد ابن عبداللہ قرطبی نے اپنے فلسفیان افکار و نظریات کی ترویج میں اہم رول ادا کیا یہاں کے ابتدائی فلسفہ میں سلمان کا بھی شمار ہوتا ہے انہیں اندلس میں نو افلاتونی فلسفے کا پہلا مولم تصور کیا جاتا ہے فلسفے کے میدان میں اہم کام ابو بکر محمد ابن یہیہ ابن باجہ کا ہے جنہیں دنیا ابن باجہ کے نام سے جانتی ہے ابن باجہ کو فلسفہ کے علاوہ سائنسدہ اور طبیب کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے فلسفہ کے میدان میں ان کی مشہور کتاب تدبیر المتوہد ہے فلسفہ کے تعلق سے ایک اہم نام ابو بکر محمد ابن عبد الملک ابن تفیل کا ہے ان کی سب سے اہم کتاب حی ابن یخزان ہے فلسفے کے میدان میں مبتاز ترین اور مشہور نام ابو الولید ابن رشد کا ہے ابن رشد نے علم کے مختلف شعبوں میں گناہ قدر خدمات انجام دی ہیں فقہ کے موضوع پر ان کی معروف تصنیف بدائیت المستحد و نہائیت المقتصد ہے ایسے ہی طب کے میدان میں ان کی کتاب کافی اہمیت کی حامل ہے ابن رشد کی دلچسپی خاص طور سے فلسفے کے میدان میں بہت زیادہ رہی وہ فلسفہ میں عرصت تالیسی نظریہ کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ابن رشد شارع عرصتو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں فلسفے میں ان کی اہم تصنیف فصل مقال قصف الادلہ اور تحافت التحافہ ہے فصل مقال میں ابن رشد نے فلسفے کے بنیادی وصول کو بیان کیا ہے اور مذہب اور فلسفے کے درمیان تضادات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے ابن رشد نے اپنی دوسری کتاب الکشف الادلہ میں خدا کی وجود اور اس کی وحدانیت صفات آغاز عالم کے متعلق تصورات علالو معلول اور جبرو اختیار کے متعلق بحث کی ہے تیسری کتاب تحافت التحافہ میں ابن رشد نے امام غزالی کی کتاب تحافت الفلسفہ کا جواب لکھا ہے اندلوس کے مسلم فلسفہ میں ایک اہم نام محید دین ابن عربی کا ہے جسے دنیا ابن عربی کے نام سے جانتی ہے ابن عربی نے فلسفیہ نہ افکار و نظریات کو ایک نیا رخ دے کر لوگوں کو فلسفے کی ایک نئی سنف سے واقف کرایا اس موضوع پر ان کی اہم تصنیف فتوحات مکیہ اور فسوسل حکم ہے مسلم اندلوس کی تاریخ میں کئی بڑے جوگرافیہ دان پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف خطوں کا سفر کیا اور ان کے جوگرافیہی حالات سے متعلق کتاب تحریر کی یہاں کے مشہور جوگرافیہ دانوں میں البکری، الزہری اور ابن جبہر کا نام شمار کیا جاتا ہے ابو عبداللہ ابن عبدالعزیز جو البکری کے نام سے معروف ہیں عربی زبان و قواعد کا جاننے والا ماہر لحسانیات اور شیر و شائری سے دلچسپی رکھنے والا تھا جوگرافیہ پر ان کی کتاب کتاب الممالک والمسالک ہے جوگرافیہ نویسوں میں دوسرا اہم نام محمد ابن ابو بکر الزہری کا اور ابو الحسین محمد ابن احمد ابن جبہر کا ہے جو علمی دنیا میں بترطیب الزہری اور ابن جبہر کے نام سے معروف ہیں ابن جبہر نے مکہ مصر عراق شام اور سسلی کے مختلف علاقوں کا سفر کیا ان کی تصنیف رہلا ابن جبہر ہے جو بلنسیا سے مکہ کی سیاحت پر مشتمل ہے جوگرافیہ نویسوں سے متعلق ایک قابل ذکر نام ابو عبداللہ المازنی کا ہے جسے اسلامی دنیا کے مشرقی ممالکی سیاحت کی اور سفرنا میں مرتب کیے تو عزیز طلبہ اور طالبات اس سبق سے ہم نے یہ سکھا کہ مسلم اندلس علم و عدب کا ایک بڑا مرکز تھا یہاں علماء فوزلہ نے علم و عدب کے تمام میدانوں میں خوب ترقی کی مثلا زبان و عدب، شیر و شائری، لسانیات اور لوگت نویسی، تاریخ نگاری، فلسفہ، جوگرافیہ اوغیرہ میں اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے اب مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مسلم اسپین تحضیبی و ثقافتی تاریخ ڈاکٹر محمد عمر تاریخ اندلس ریاست علی ندوی تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ تحضیب اسلامی حصہ چہارم پروفیسر یاسین مظہر صدی کی عزیز طلبہ اور طالبات مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیئے گئے پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ اور طالبات آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں اگلے سیشن میں پھر ہم دینی علوم کی ترقی اور فروغ سے متعلق باتیں کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس وقت تک ہمیں زیادت چاہتے ہیں آداب موسیقی 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 موسیقی